جب کسی انسان کو موت آتی ہے تو اس انسان کی موت سے پہلے اس میں کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں جسے انسان دیکھ کر سمجھ سکتا ہے کہ اس کو موت آنے والی ہے وہ کون سی علامات ہیں جو انسان کے مرنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی مومن کا آخری وقت ہوتا ہے تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی زبان بولنے سے کاثر ہو جاتی ہے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے جد امیر المومنین علی علیہ السلام اس مرنے والے شخص کے پاس آتے ہیں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مرنے والے شخص سے فرماتے ہیں کہ تُو جس چیز کی امید کیا کرتا تھا یعنی جنت وہ تیرے سامنے آنے والی ہے اور تجھے جس بات کا خوف تھا اب تُو اس سے مطمئن ہو چکا ہے یعنی جہنم امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس مومن کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھولا جاتا ہے اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مومن یہ جنت میں تیرا مقام ہے اگر تُو چاہے تو ہم تجھے دنیا میں واپس بھیج دیں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت مومن کہتا ہے کہ مجھے دنیا میں واپس جانے کی کوئی ضرورت نہیں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس انسان کو موت آتی ہے اور یہ علامات موت سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اس انسان کا چہرہ سفید ہو جاتا ہے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ مرنے سے پہلے انسان کے ہونٹ آپس میں مل جاتے ہیں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی بائیں آنکھ سے آنسوں ٹپکنے لگتے ہیں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ علامات اس میں دیکھو یقین سمجھنا کہ اس انسان کو موت آنے والی ہے